یہاں بات کتے زمین کے مطابق چل رہی تھی جب کی تسبب کی کتابوں میں ترکِ دنیا کا نام آتا ہے تو اس سے مراد ترکِ لذتاتِ زمین دنیا کی لذتوں کو ترک کر لے اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ایک اچھے کھانے کھانے چھوز لے گا اللہ رب العزت کا جو حصہ سے ملے استعمال کرے گا مگر دل میں حوت نہیں ہوگی دل میں اشتہا نہیں ہوگی جو مل جائے گا اللہ انہیں مطلب کر استعمال کرے گا حسن مسیر رحمت اللہ علیہ وسلم دے دے ہم نے اپنے اقابر سے جو ذکر سیکھا تو اس کو ہم نے ترکِ دنیا کے بریے سے سیکھا چجبی ہاتھ کے بریے دنیا ترکِ دنیا کے بریے دنیا زیر، نمک اور میرچ یہ دوائل میں سے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں بھی تو سبزی اُبال لے کہ اندبی سبزی کے کام چل جائے گا گوشت پانی میں اُبال لے کام چل جائے گا لیکن ہم نے ایک سیکھا پاس سبزی گوشتی نہیں فقط پانی اور میرچ اور نمک ہے تو اسے سے کام نہیں چل جائے گا تو اراد و رضائق کی مثال نمک اور میرچ کی نام ہے اور ترکِ لگزاقِ دنیا ترکِ خواہشاتِ نقصانی ان کی مثال سبزی اُبال لے تو جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مستد کا نور ملے میرے سینے میں مستد کا نور اثر کرے اس کو چاہیے کہ دنیا کی لوگتار سیتنا رکھیں صلب چھوڑے اللہ تعالیٰ نے جو رب پہنچانا ہے وہ پہنچے گا خواہشات میں اندر سے ختم کرتے دل میں اشتحان ہو اس کی اس کو کہتے ہیں اثر کے لگزاقِ دنیا اور اکثر کتابوں میں اثر کے دنیا کے نام سے اس کا مضمونہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بَضْبِتْ مَحْمَةَ الْإِخْيَاقِ دُنیا كَمَا اِنْ خَنْزَلْنَا هُمِنَ الزَّمَا تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مثال پانی کے ساتھ دیا ہے قرآنِ مجید میں عزیز حکمت ہے علاقت ہے اب دنیا کو پانی کے ساتھ آپ کے مثال بھی تو اس میں کئی چیزیں آپ کو قدریں مسترک نہ رہیں مثال کے طور پر پانی ایک کے نام پر بھی نہیں شہرتا ہے یہ اس کی ساتھ ہے ایک کے نام پر بھی نہیں شہرتا یہاں بہنے کا موقع ملے دہتا ہے تو جس طرح پانی کا ملے دہتا ہے دنیا میں کبھی ایک کے نام پر بھی نہیں شہرتا یہاں موقع ملا دنیا ہاتھ پہ بھی یہاں سو سے نکل جاتی ہے جو دنیا پر بھی نہیں شہرتا ہے میرے پاس ہے اس کے پاس سے بھی دنیا روز کھزک رہی ہوتی ہے مگر یہ کسٹی آئیسہ آئیسہ ہے کسی کے پاس سے زجاب سال میں کھزکتی ہے کسی کے پاس سے سچا سال میں کھزکتی ہے کسی کے پاس سے بھی سو سال میں کھزکتی ہے روز کھزک رہی ہوتی ہے اس پر میں تو پتہ نہیں چلتا تو یہ رہتی کسی کے پاس میں سرپلے کے پاس تو جاتی ہے اس نے کئیوں سے نکا کیے اور کئیوں کو رنوہ کیا ایک مجھب نے اسے دیکھا دنیا تو اس نے کماری لکھتی کی مانے اس نے کہا کہ دونے کے لاکھوں کیے پھر کماری کی کماری کہنے لگی کہ جنہوں نے مجھ سے نکا کیے وہ نرد نہیں تھے اور جو مرد تھے وہ نکا کے آمادہ ہی رہنگے تو اللہ والے اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ ان کی نظر میں مخلوق حقیق ہی ہوتا ہے بلکہ کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ آخرت کی رذتوں کے ایک خواہش مند ہوتی ہیں بلکہ دنیا کی رذتیں ان کو ملتی ہیں وہ خبراتے ہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں آماد کا عجل آخرت کی بجائے ہمیں دنیا ہی میں دیئے جاہا تو در سے گھوڑاتے رہیں تو ایک نظر سے یہ ہے کہ جس طرح پانی نہیں چاہتا جس طرح دنیا بھی کسی کے پاس نہیں چاہتا دوسری بات جس طرح پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہے گا جو بھی پانی میں داخل ہوگا وہ تر ہوئی ہوگا اسی طرح یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جو دنیا میں گھنے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا یہ دنیا ضرورت پر ایسا گا لے گی تھوڑا یا زیادہ اس کو اس کا اثر ضرور پہنچے گی تیسری قدر مشتری یہ ہے کہ پانی جب ضرورت کے متاظر ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے اور جب ضرورت سے کڑ جائے تو متاثر ہوتا ہے آتے ہیں نا تو پانی بیس کی بند توڑ کے آ جائے وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو جب تک ضرورت کے متاظر ہیں فائدہ مند ہیں جب ضرورت سے جائے تو نفتان لے دنیا بھی لیتا ہے ضرورت کے متاظر ہے تو بندے کے لیے فائدہ مند ہے اور جب ضرورتوں سے بڑھ گئی اب اس میں نفتان بچانے شروع کر دی یہ جسی آیاسی ہوتی ہیں یہ ضرورت مندوں کی پر نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ باغیوں لگاتے ہیں ایک اکرات میں لاکھوں بنواتے ہیں تو وہ کوئی ضرورت کا پیسہ تھوڑا ہوتا ہے فروائی نہیں ہوتی تو جب تک ضرورت سے زیادہ یہ ہوگا انسان کے اوپر اتقاس ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں آفر سے قدر مشترک ہیں لیکن ایک کثیر میں اس کی عجیب بات پر کی اکی ہوئی تھی اکی آیاس کے کہہ کہ اللہ رکلی سر نے اس کو پانی کے ساتھ نشاغت اکیر دیئے پانی کثیر بھی ہو تو پاک ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ذائفہ نہ بدلے اس کا رن نہ بدلے اور اس کی بھو نہ بدلے اگر اس میں بھدو آ گئی جتنا مرضی ہے سب نہ پا اگر ذائفہ بدل گیا جتنا مرضی ہے سب نہ پا اور اگر رنگ بدل گیا پانی کا تو جتنا مرضی ہے سب نہ پا تو فقہانے تین شرائط نہ بنیے کثیر پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے اگر شرط یہ ذائفہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے اس کی بھو نہ بدلے اس کی بھو نہ بدلے اس کی بھو نہ بدلے چہرے کا دھونا فرض ہے صلی اللہ علیہ وزیو حق ان سے شریف فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا خالہ سے اس کے پہلے خاص بھی دوتے ہیں موہ میں بھی کلی کرتے ہیں اور ناس میں بھی پانی ڈالتے ہیں تو سالے گلیس کے دل میں ایک سوال پہ جاؤتا ہے کہ سنت کو مقدم کیوں کیا سرک کے اُسر حق تو یہ جنت ہے کہ سرک کو مقدم کیا جاتا سنت کے اُسر سنتیں بعد رہو ہوتی لیکن یہاں سنتوں کو مقدم کیا جاتا جاتا ہے تو فرما نے اس کا یہی جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ جب تو یہ آدمی پانی کے ساتھ مجھو کرنے لگے گا جب وہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو آنکھوں سے دیکھ کر اسے پانی کے رنگ کا پتہ جلے گا جب نوم میں ڈالے گا ذائقے کا پتہ جلے گا جب ناس میں ڈالے گا اس کی بھو کا پتہ جلے گا جب ذائقہ بھی تھی رنگ بھی تھی تو بھو بھی تھی یہ پاک پانی ہے اب شریعت نے فرض علاقہ نے کا حکم لیا کہ تیہرے کے جلے گا تو یہ تین شرائع ہیں پانی کے پاک ہونے کی کسی طرح کسی کے پاک کتنا مالکی نہ ہو اگر حرام کی وجہ کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلا اگر مشتقحات کی وجہ کہ اس کا رنگ نہیں بدلا اور اگر قطر و غرور کی وجہ اگر سے اس کی بھو نہیں بدلی تو جتنا بھی پانی ہو سب تک پاک لیا یہ تین جیبوں اس پانی کو نہ پاتھ سہتو ہے جس بندے کے اندر حرام آئے مشتقہ مال آ جائے کوئی یا جس کے پاتھ حلال مال HO bacterial ہو مگر تکبر آ جائے میں آ جائے تو ان تین جیبوں comentی جیسے یہ فانی کی مانت دنیا نہ پاک جائے اللہ رب العزت ایک اور در ارشاد فرماتے ہیں وَمَا حَذِرْ حَيَافِ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْمٌ وَلَّعِيْكَ وَإِن مُلْتَارَمْ آَقِوَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ لَوْتَانُ يَعْلَمِ آج یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیپ تماشا اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ رینے والی ہے اکتاز کے لیے جان لیتے اب اس آیت کے ہندار اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو کھیپ تماشے کے ساتھ تشریح دی سبحان اللہ قرآن عزیم الشام کی کیا عجیب باتیں ہیں مار خطے ہیں دنیا میں کب سے جلدی ختم ہونے والی چیز وہ کھیپ تماشا ہوتا ہے گھڑی کو گھڑی کو ہوتا گھٹے دو گھٹے یہ جتنے کھیپ تماشے ہیں سب چند چند گھڑیوں کے سکرین پہ تماشا دیکھیں تو بھی چند گھڑی کا سرکت کا تماشا چند گھڑی کا ریش بندر کا تماشا دیکھا کرتے تھے چند چند گھڑی کا تو کھیپ تماشے ہمیشہ لوگ کمیتے ہیں یہ جتنے کھڑی کو ہوتا ہے اللہ نے اس کو کھیپ تماشے پہ تشریح دی تاکہ لوگوں کو پتہ جل جائے کہ یہ دنیا بیڑی دو بیڑی کا معاملہ اس سے زیادہ بھی بیڑی دنیا تو ایک تو اس کو کھیپ تماشے کے ساتھ نشط دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ بہت چھوڑا ہے اور یہی بجائے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ما لبیتو غی رفا ہم تو نہیں دنیا میں رہے بھٹ گھڑی پوری تو دنیا زندگی ہم تو گھڑی کو گھڑی مظر آئے حجتہ کہ کچھ تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہے اللہ عرشی جتن او دخاہ شکو کا پورا تاوقی یشان کا پورا تاوقی شکو خان کی زندگی یوں لگے گی اب دکھائیو خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو کھو نا افتان تھا وائ نا کامی لکھ تو آدمی تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا جو ہم نے دیکھا حضرت نو علیہ اسلام کی عمر ایک ہزار سال سے جا رہا نو سو پچاس سال کو تولیغ کی عمر اللہ خمسین آمہ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ نو سو پچاس سال کو انہوں نے دعوت دی پھر اس کے بعد عذاب آیا اور عذاب کے بعد بھی کو سات سال زندہ رہے تو ایک ہزار سال سے زیادہ کی زندگی روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی رفا ہوئی اللہ رب علیہ نے بچا میرے دعائے نبی آپ نے جنیہ کی زندگی کو کیسے پایا جاؤ محسوس ہوا ایک مکان کے دو در روابے سے میں ایک میرے سے داتے لوا اور دوسرے میں زبائے محسوس ہوگا اب جب ایک ہزار سال کی جنگی کے بعد یوں محسوس ہوگا کہ ایک در روابے سے میں داتے لوا اور دوسرے زبائے محسوس تو پھر دنیا کی جنگے دیسا کیا بھر اس لئے مرنے والے تو ہمیں شہیل محسوس ہوتا ہے کہ تب تھوڑی دیس کی بات اور آپ تجربہ کر کے دیس میں خود ہی اپنے بچکن پرائنز سکول کی زندگی کو یاد کریں آپ تو محسوس ہو ڈالکال کی بات ہے حالان سے گزرے انہیں پتا سال مزر گئے تجربی دینے میں کہ عام طور پر خیل تماشا دیکھنے کے پاس زندگی کو افسوس ہی ہوتا ہے یاد بیتے ضائع کی ہے وقت ضائع کی اکثر دیکھا کہ جو خیل تماشا دیکھتے ہیں وہ بات میں افسوس کرتے ہیں یاد ضروری کام میں دے جائے گے پس میں سے لگ گیا تو افسوس کرتے ہیں کہ میں وقت بھی دایا کیا اور میں نے اپنا مان بھی دایا کیا بالکل یہی حال دنیا دار کا کہ اپنی موت کے وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس میں اپنی تاری زندگی دایا ہے اس کو کھیل تماشا پر اثر افسوس ہوتا ہے اور اس بندے تو زندگی جدار اور دوسری یہ کیوئے کہ عام طور پر کھیل تماشی دوستے ہیں آدھ کل کے وہ سائے کی ماند دوستے ہیں سکرین پتلنے والے لگا دندے کل رہے ہیں وہ سائے چل رہا آتا ہے اور جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا کا معاملہ بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشی کے تاب تشگیل دی تاہم نبی ایسی اسلام نے ایسی فرمایا یہ حدیث بڑی بہت طلب ہے فرمایا اج دنیا جیفتن وطالق حاطلہ دنیا ملدار ہے اور اس تقلق کرنے والا وہ سبتہ ہے یہ حدیث کے کام اب یہ چیز رہ قابل ملی ایسی اسلام جو امت اتنے شفیق سے اتنے مہربان سے ان کی یہ انسان کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب دار خود چاہ ہے اب اس میں دی نقاط ہے مختلف تفاقیر میں اس کے نقاط دھنے جا سکتے ہیں چند ایک آپ کی خدمت میں مردار کھاتا ہے اور کتہ بھی ہے جو مردار کھاتا ہے حدیث کے ساتھ میں کبھے کے لیے لگ جس نال نہیں ہوا کتے کے لیے جس نال ہی اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں مثال کے طور سے کبھے تو جہاں کہیں کوئی مردہ ملتا ہے وہ امکیلہ نہیں کھاتا وہ غل بجاتا شور بجاتا شیخت ہے اور اپنی برادری قوم کو مردار ملا تو اس نے کھانے کے لیے اور کو بھی پاک ملایا لیکن کتا وہ مردار کو ہمیشہ اکیلا کھاتا ہے وہ دوسرے کی شراغ پدن نہیں کرتا اتنا بڑا اس کے تام میں مردار ہے کہ اس کے اپنے قد پہ بھی پانج گنا بڑا یہ نہیں کھا سکتا اتنا مگر دوسرے کو مردار نہیں کرے گا مردار سکھوٹ اس کے تام لگنے لگ جائے جو کمی ہوگا وہ ہی کھائے گا تو کتے اندر یہ بات ہے کہ مردار کو اکیلا کھانا چاہتا ہے دوسرے کسی آدم ہی مردار دکھتا اور یہ ہی آگ دنیا دال مردار بھی دنیا کا سارا فائدہ خود لینا چاہتا ہے چند مردار ملکہ بھی کام کرینا تو ہر ایک خواہش ہوگی کسی مردار میرے کھاتے زیادہ آگ دوسرے کو دینے کو یہ آدم ہی سارا کھارا خود لینا چاہتا ہے تو گیا اس کے اندر بھی اسی ستے جیسی شفت ہے کہ جس طرح وہ اکیلا مردار کو کھانا چاہتا ہے یہ بھی ساری دنیا کے خوانوں کو اکیلا سمیتھ نہ چاہتا ہے دوسرا لی کی خواہ مردار کھانیا تو نہیں کھایا چکتا بلکہ اگر مردار خواہ کہیں پہ ہو نا تو کھوہ وہ آتی نہیں تو کھوہ مردے کھوے کو نہیں کھاتا بل خلاف کتے کہ اس کو اگر مردار کتہ مل جائے تو یہ مردار کتے کو بھی خالق ہے اپنی جن کو مردار کو خالق ہے تو ایک تو باقی مردار کو اپیلہ کھانا چاہتے اور اتنی حص کہ اگر مردار کتہ مل جائے تو اس کو بھی کھا لیتا ہے اور وہی آل دنیا دار کا کہ دنیا سے تو یہ دھوکے کرتا ہی ہے اس کا شریک بھائی بھی اگر کوئی اس کے ساتھ کام کرے یہ اس کو بھی دھوکے دینے سے ڈال دینا تا ہے بھائی بھائی کو دھوکا دے جاتا ہے اپنوں کو دھوکا دیتا ہے اپنا بن کے دھوکا دیتا ہے اجتدائے قریب والے کام کرتے دھوکا دے جاتے اس دنیا کام نہیں کھاتے تو ان کے اندر بھی بات نہیں یہ کتے اندر ہے اور تیسری ایک وجہ یہ کہ کام دوسرے کام سے عبر پکڑتا کوئی آدمی کی کام کو مار کے لگتا دے تو کام اگر آنا چھوڑ دیں گے کبھی نہیں آئیں گے وہ جگہ سے عبر پکڑیں گے ایک کبھا اسے مارا اب ہم نے اس رف نہیں جانا تو کبھے یہ بات کہ وہ دوسرے کبھوں سے عبرت پکڑتا ہے لیکن کتا دوسرے کتوں سے عبرت نہیں پکڑتا اور یہ ہی دنیا دار گئی اس سے کام میں روز دنیا کے خلق دار مر رہتے ہیں دورا انجام ہو ہوتا ہے لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملی جائے ایک کرسی کو چھوڑ کے ہٹتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو پھول پھل پھل دیا دوسرا دیار ہوتا ہے کہ کرسی مجھے دے دی جائے کہ برس تیم کو بیٹھتے روز کا تماشا آپ دنیا میں سنتے نہیں راب کو امیر ہے صبح کو فقیر ہے راب کو وزیر ہے صبح کو عصیر ہے راب کو وزیر آدم ہے صبح کو عصیر آدم ہے راب کو صدر ہے صبح ملک بدر ہے لیکن عدرت کوئی نہیں پکڑتا ایک جاتا ہے اور کئی تیار ہے تو یہ دیو دار کے اندر یہ بات کہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے آنے کو کیا انجام ہوا جب وہ مست ہیں تو عدرت پکڑنے کی بجائے یہ اس کے لئے تیار مست ہے اور یہ بات بھی ہے کہ قبضہ اگر مردار کو کھائے گا بھی تو وہ نرم گوش کھاتا ہے خدلیوں کو کچھ نہیں کہتا یہ تو کٹے کے ساتھ تشبیح دینے میں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کہتی گہرائی ہے جنہ جل اس تشبیح بلکہ ایک اور بات ہی ہے اگر مردار کہیں ہو اور قبضہ اس میں کو کچھ کھائے نہیں تو یہ راب کو اپنے دھونس میں جلا جاتا راب تو مردار سے خواہ نہیں جاتا دن میں کھائے گا اور راب تو وفر سلا جائے گا لیکن سل سے کی عادت اور ہے وہ دن میں کھائے گا اور راب کو اس کے پاک بیٹھ کے پیرا دے گا دن میں بھی وہی رات میں بھی وہی اور یہی ہا دنیا دار کا سارا میں یہ دکان کے اندر اور راب کو دکان اس کے اندر ایسا ہی نا سارا نہیں یہ دکان پر اور جب راب ہوئی تو دکان نماز سارا آیا کہ دکان کے اندر صدق ربون اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے آپ اور سردار نے سچ فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طلبدار کچھ ہے اللہ رب رزت ہمیں اس کا طلبدار بننے سے محفوظ فرما اور آج کی سب سے بڑی جو ضرائی ہے اور جو چھتنا ہے وہ یہ ہر بندے کے دل چھتا لنا کیا یہ آج کا سب سے بڑا چھتنا ایک آج میرے پاس اتنا ہو جتنا کے فرمی کرنا ہر بندے کی کمال اللہ 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 اتنا کچھ سننے کے بعد دن میں ایک توال پہر ہوتا ہے کیا پھر دنیا کیسے کس کے مولانا رحمت اللہ نے ایک جگہ بہت اچھ اندار کے بات سمجھائی وہ فرما سنی ایک چیز کے دنیا اب خدا غافل غدن چیز کے دنیا اب خدا غافل غدن نیت ماش و نقر او پر بند بند دنیا چاہے اللہ رحمت عزت پہ حافل ہونے کا نام دنیا ہے یہ مال پیسہ بیوی اور بکیہ کا نام دنیا نہیں ہے دنیا اللہ پہ حافل ہونے کا نام تو جو کی اللہ حافل کر دیتی ہے حسی دنیا ایک آدمی ہو تکتا ہے مسلح سے بیٹھ کری دنیا دار اور ہو تکتا ہے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھ کری دین دار ہے دیتی 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 کیا ہے شیخ صاحب کی این دیتی دیتی اللہ نے لکھ تکتا ہے میں حضی پر کیا میں ایک آدمی کو دیکھا کہ حلاف کاغ پکڑ کے رو رہا ہے دوائیں مانگ رہا ہے لیکن جو دل کی ترہ متوجہ ہوا تو دل اللہ سے بات رہا جنا کے کاغ کو پکڑ کے دوائیں مانگ رہا ہے اور دل اللہ سے بات ہے وہ کہتے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ حضی سے آئے ہوئے تھے تو جب یہ پکڑ کے رو کے دوائیں مانگ رہا آتا نا اس کے دل میں سمجھنا ہو رہی کہ میرے دوست دیکھ کے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں اب جب یہ بات ہوگی کہ میرے دوست دیکھ کے کہ میں کیسے دعائیں مانگ رہا ہوں تو یہ تو دنیا ہوگی یہ اللہ کے لئے تو دکھانے کے لئے کر رہا تو غلام پہ دل مانگ رہے دل اللہ کے خاص ہے از مات ایک دل میں منا میں آیا تو وہاں پر میں دیکھا کہ ایک نالان خرید و فروف کر رہا تھا فروف کر رہا تھا اپنا مال اس کے گر اتنا مجمع تھا کہ امیل کے جھرمت میں رکھا فرماتے ہیں میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا جہاں کہیں بھیوں ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاب لنجا کی رجال اللہ سلزی رجال و لا بیر ذکر اللہ و اقام اقل 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 یہ مقصور ہے اور ہمارے نشائق بھی کام کار بات تو نہیں شر لاتے کسی پہ کہ کوئی آئے گا ہمارے پاس نا ہم کی دکان جا وقت آف سے نہیں مان ہم سو 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 مان مان کہیں آج مسلمان اچر سو وقت دین دین سر لگانے چلی کر دے اللہ رب رب سو تک کی دین جنا دی اتنی آسانی اللہ بھی کر دی دیکھ پر اقل دائری سفر ہمیں آسانیت ہی ہے یا نہیں پہلے اگروں پہ سفر ہوتا تھا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اور آج کل کے روانے میں دسوں پہ سفر ہوای جہازوں پہ پہلے ایک ہزار میرے کا سفر کرنا ہوتا تھا تو انسان کو ایک مہینہ لگتا تھا گھوڑے اگر پہ 20 میرے کا سفر ایک دن میں پہتے تھے کاف لے یہ ان کے ہاں ایک مطلب ہے متفق کا سفر تیہ تھا منزل تیہ تیہ تو وہ 20 میرے کا سفر کرتے تھے پھر پڑھو ڈالنے سے پھر 20 میرے کا سفر کرتے تھے پھر پھر ڈالنے سے اب اندازہ لگائیے کہ وہ 20 کی جگہ میں کہتا ہوں کہ اگر 30 میرے فقر کر لے تو ہزار میرے سے فقر کے ایک نحی درکار ہے اور آج ہزار میرے سے فقر کر لو تو ایک درکار ہے ایک درکار میں جاہ درے گا یہاں اندازہ ہزار میرے یوں پہنچ جائے تو سوچنے کی بات ہے جو دردگاہ اتنا مہرمان ہے کہ اس نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ تے رئے ان کے ظاہری سکر کے آسانیہ پیدا فرما لی اس پر جب دیمار نے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر باپ نے سکر کی آسانیہ تکنی پیدا فرما تو اس لیے یہ سکر آسان ہے بات مسکر نہیں ہے ہر بندہ کر سکتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا آسانیہ میں تکر نہیں سکتا بیمار بھی کر سکتا ہے کام والا بھی کر سکتا ہے جوڑا بھی کر سکتا ہے جوان بھی کر سکتا ہے تو فرما کی ایک دنیا چا ہے اللہ حضور عزق سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے لہذا ایک بسو ایک خمرون خمر جیئے کہ جو چیز بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ چیز دنیا میں شامل ہو جائے کوئی چیز بھی ہو جس چیز کی وجہ پہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں وہ بیوی ہے تو وہ بھی دنیا میں شامل وہ مقام ہے تو دنیا میں شامل وہ کوئی اور کام ہے تو دنیا میں شامل ہر وہ کام جو اللہ سے غافل کرے گا وہ دنیا میں شامل جائے اس کو دنیا کہتے ہیں کچھ لوگ دنیا کا مطلب صرف مال سمجھ لیتے ہیں صرف مال نہیں جس اللہ سے غافل کر اتنی ہمارے بدل دنیا کی لذبتوں سے دور بھاگ تے کہتے کہ ان میں لگیں گے تو ان کی حد کوئی نہیں دیکھیں ضروریات کی حد ہوتی ہے خواہشات کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرمایا کہ دنیا میں ضروریات کو پورا کرو اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جند بنائیں دنیا میں تو ضروریات کوئی کی دیئے اور اپنے جندے کی گزار سے جلے جائے آخر کی ٹکر کی دیئے یہ اطل مقصود ہے شیخ حضر جلان احمد اللہ 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 نے باتنی دنیا بھی باتنی بنایا تھا اور ظاہر میں اللہ نے ان کو وقت کا خیت بنائیا تھا تو جہاز تجارت کے سامان کی آتے جاتے تھے ایک سامان آرہ تھا جہاز میں سامان آرہ تھا تو راستے میں کوئی سوفان آگیا تھا اطلاع کو چیئی کہ آپ نے فرمایا الحمدلللہ لوگ بڑے ہیں جہاز دونے کی خبر ملی اور کہتے ہیں الحمدلللہ اُدھر ہی بیٹھے تھے کہ پھر دیر کا اطلاع آئی تو وہ خبر غلط کی وہ دون سے دون سے بٹھ گیا اور دن آخر صحیح کلامت کنارے پر لگ گیا انہوں نے سنا تو بیٹھنے والے کی ان سے بات سمجھ نہ حضرت دوبنے کی خبر ملی تو بھی الحمدلللہ اور کنارے لگنے کی خبر ملی تو بھی الحمدلللہ یہ کیا بہت امجھ نہیں آیا تو فرمایا کہ جب دوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل میں جان کر دیکھا کہ ایک مستان میرے دل میں کوئی خبر ہو ہے یا نہیں تو میرے دل میں کوئی خبر نہیں تھا میں نے کہ الحمدلللہ جب وہ بچ کے آگیا میں نے دیکھا کہ میرے دل میں سر خوشی ہو یا نہیں میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی میں نے کہ الحمدللللہ یعنی آگئی تو بھی دل میں میں اور آپ سہتے ہیں کہ دنیا آئے گی تو خوشی ہوگی اور جائے گی تو غم ہوگا اللہ تعالی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے دنوں کے اندر تم محبت اللہ کی محبت پہ خالق آجائے گی پھر یہ نمہ ہو جائے یا پھر ہر انسان کو نفع ہوگا تو خوشی ہوگی انسانی نفع لائے جا تو دل میں نم ہوگا تو یہ چیز دوری نہیں ہے یہ محبت اتنی نہ کر ہے کہ اللہ کی محبت پہ خالق آجائے دیکھیں ان جیزوں کی احضی کی اتنی کیا جا رہا ہے تو معلوم وہاں کہ ان تمام جیزوں کی محبت تھی جب تک اللہ کی محبت تک رہی ہے اور جہاں یہ تک رانے لگے اللہ کی راستے کو گھنے لگے تو اے مومن تمہاری منزل کو چھو رہے ان محبت کو کہ نیچے رکھ کے قدم آگے درہو حتا کہ منزل دی ہو جائے اس لئے ہمارے نشائر وہ اللہ کی وار میں لگے ہوتے تھے اور ان کی نظر میں انسان کی عظمت اس کے دی کی وجہ تی تی دنیا کی وجہ سکر اگز نہیں ہوتی ہمارے سکر اگز دنیا کے گھلت تھے خواجہ عبد خواجہ عبد حسن سر قامی رحمت اللہ خرقان کے رہنے والے تھے فقیر آدمی تھے ان کی خانقات رحمت حق لوگ تھے اللہ نے قبولیت آمد دی ہوئی تھی وقت کے امیر قبیر سب ان کے پاپ آتے تھے اور اللہ نے ان کو فقیران آرم دیا تھا اپنی زندگی گزار اپنے خدام کو حکم دیا کہ آج ساری خانقات کی خفائی کرو جمعہ کا دن تھا نہاؤ دھو خانقات کی خفائی کرو اب اگر دمانے چس کے فرق تو ہزے نہیں تکی وقتی تھی چنانکہ سب نہانے دھونے میں لگے خانقات جھاڑی دنے میں لگے حضرت کو سر میں خجلی ہوتی تھی اب خجلی کبھی تو ہوتی ہے جنہوں کی وقتی اور کبھی ہوتی ہے اگر زیادہ دن بسا نہ نہائے تو بہتے خارش ہوتی ہے تو اگر تو خارش ہو رہی تھی آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ درہ میرے بالوں میں دیکھو جنہ ہیں کہ کیا ہے اس سے دھونڈنی کی اپنی چیز دیوے ہوں بائی لوگوں میں جاد انہیں نسل کر دیئے خوب آنگی تھی اللہ کی شام کہ این اس وقت سلطان محمود غز نوی جو اس وقت پہلانستان کا بادشاہ سا غز نہ رہتا تھا وہ وہاں سے حضرت کی ملاقات کے لئے پہلے اب آنے اب یہ بی بادہ اور سیس بادشاہ آتی چلے آئے تو اس نے آنکہ اندر عجیب منظر دیکھا کہ اندر سریعت پر بگا رہ گئے جنہیں اور اس پر جو نوزوان حاضر وہ آپ کے بالوں میں جو اقتراج کر رہا ہے اب اتنی اس کو اشارہ کیا کہ وہ بادشا سلامت آرہے ہیں اب جو اس نے اشارہ کیا بادشا سلامت آرہے تو وہ نوزوان بھی سن کے در بھراد آگیا نرویت ہو گیا اتنے کہ حضرت 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 نے اس کی پر سن آرہے سلامت آرہے سلامت آرہے ہو میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی کی جی ہوا آرہے ہو میں سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی کی جی ہوا آرہے اب اس اندازہ لگائیے ان کے دل میں دنیا کی کیا حقیقت ہتی سلطان محمد غدو نہیں آیا حضرت بیٹھ ہے یہ آ کے ملا ملے کے آپ پھر اتنے حضرت کو پیسے خیلی میں پیش کی حضی کے بات میں پیش کی پھر پیش کی ہے حضرت نے اس کے بدلے خوش روپی پڑی ہوئی تھی وہ پیش تھی کہ آپ آئیے اب اس لکمہ کو موں میں ڈال لیا وادشا کلامت نے لیکن خوش روٹی اترتی نہیں تو گلے میں پھت گئی تو جب حضرت نے دیکھا کہ گلے میں لکمہ پھت گیا تو فرمایا کیا ہوا اترتا نہیں کہنے لگا جی نہیں فرما یہ بیٹھا میرے گلے تو اترتی نہیں ایکی نتیت خیر بادشاہ نے سہود نے بیٹھا تو اثر قبول کیا اب اترت جانے لگا تو حضرت اس کے ساتھ اپنی خام خام کے دنوازے تک گئے اور وہاں جا کر اخت کیا تو بعد میں ایک سالہ دل میں سوال سوچا کہ حضرت جب وہ آئے تو آپ بیٹھے رہے اسے بھی نہیں اور جانے لگے تو دروائے پر چھوڑ کے آئے یہ کیا معاملہ فرمانے لگے جب آیا تھا تو اپنے آپ کو بادشاہ حمد گیا رہا تھا میں تھی اس کے دل میں اکڑ تکبر تھا اور ہم نے اس تکبر کا عراج کیا یہاں بیٹھے رہی بیٹھے رہے اب جب تو میرے پاس رہا اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت پیدا ہوگئی منافت پیدا ہوگئی اب اس کے اندر آج بھی آگئی تھی اب اس کے اندر جو اہل اللہ کی محبت اور آج جی میں اس کی قدر دانی کر کے ہوئے ان کو خان خات اس نوازے تک جات چھوڑا تو دیکھا ان کی نظر تا رہی ہے مجھول واقع ہے کہ اس طرح سلطان میں مجھول نے کہا حضرت میں نے سوم ناغ پہ سوزہ مرشبہ حملہ کیا ہے اور سوزہ دفعہ ناغ ہوا یہ توی آسان کام ہے ایک دفعہ سوزہ چڑھانا شکر تو جائے پھر دکھر دکھر بہت کو پھر پھر چڑھانا سوزہ دفعہ شکر سکھانے کے بعد تو دلی ٹوٹ جاتا ہے بندے کا اور آج کل تو موز آم سوزہ دفعہ مانگنے دیگنے جائیں کہیں گے آر بڑے تو بھار کام کے لیے عجیب کہنا کہ حضرت کام جابی نہیں ہوئی کچھ دعا فرما دی حضرت نے کیا تھا ایک جببہ کھڑا ہوا دے جائیں فرما اجیز میں ساتھ میں جائیں اور جہاں سے ہی آپ ضد محسوس کریں تو اس جتے کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے یہ بوا مانگنہ اے اللہ اگر جتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اے اللہ اس کی برکت سے لے اس مام میں کو حل فرما دے اس نے بہت اچھا تو چل پڑا اب اس نے آخری رقع امنار پہ حملہ کیا اس وقت ہندو اور دور منایس کے لوگ تکھے ہو کے نظیمانوں کے سلام رکھ تھے تو جب اس نے حملہ کیا ان کی تعداد تھوڑی کفار کی تعداد بہت زیادہ اب پھر اس نے دیکھا کہ ہمارے لسکر میں کمدولی آگی اسے یاد آیا کہ حملہ میں تو مجھے جبتہ بھی آگیا چنانچہ اس نے جبتہ کو تاؤں نے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھ دیا اے مالک ایسا جبتہ والے کا تیرے ہاں مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے کہ اللہ اس کی برکت پر مجھے واتح بنا دے چنانچہ جنگ کا فانسہ پلتا اور اللہ تعالیٰ نے اس سومناف کا فانسہ بنا دیا خیر جب سومناف پتا ہو گیا بہت افتی کہ سلطان محمی غزے نے توچا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں حضرت کا شکریہ بھی ادا کروں اس کو شبیر بھی کناؤں وہ حضرت کو ملنے کے لئے سارا واتح کنایا حضرت نے کچھا یوں لطاب دعا مانگی تھی حضرت دعا یہ مانگی تھی اے اللہ اگر اس جب والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے مجھے سومناف کا فاتح بنا دے حضرت سے فرمایا سن کر کہ انہیں بہت سبتا فعبہ کر لیا اگر یہ دعا مانگ تھا اے اللہ اس کی برسک سے پوری دنیا کا فاتح بنا دے اللہ دنیا کا فاتح بنا دے ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے انہوں نے زندگی نیکی تقویٰ سے گزاری ہوتی ہے اللہ سے احرام کو نبی اسلام کی سلمت کو پورا کیا ہوتا ہے اللہ رب جس ان سے خوش ہوتے ہیں لہٰذا ان کی دعائیں قبول ہوتی سلطان محمد غلطنوی کو کتیم احرام دیکھا وفات کے بعد جنت میں رہا کر گا اس نے کہا ہوتا آپ سے دنیا کے بادشاہ اور بادشاہوں کا حال کو برا امیت کہ بادشاہ نمبر چوڑا اور آپ کو جنت میں دیکھ رہا ات نے کہا ہاں ایک سلطان سرخانی احمد اللہ کی خانقہ پر گیا تھا وہاں لوگ جھاڑو دیرے کے نکی اڑی تھی اور میں اس نکی میں تے گذرتے ہوئے اس نکی کو چہرے کو مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے یہ جتروں کی اور کپڑوں کی مکی ہے مجھے فرمایا تو نے میرے راستے میں نکلنے والوں تھی مٹی کی قبر کی اس برکت کہ ہم تیرے چہرے کو جہنم فرما فرما لیے تیرے چہرے کو جہنم فرما فرما لیے کہ تیرے محبت کے ساتھ اس اُردی ہوئی خاص کو اپنے چہرے فرما لاتا ہے تو دیکھو ان علماء ان علماء اگر کتنا اکرام کیا جائے تو اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوتا ہے ہمارے مشاہد پر تیو ایسا مواسر آئے کہ ان کو وقت کے بادشاہوں میں بری جعویرہ بیشتی انہوں میں قبر نہیں کی اپنی بات کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو الہ جار چنانچہ ایک وضب کو ان کو بلایا گیا تو بادشاہ خلامت نے کچھ پیش کیا انہوں نے اکھار کر دیا بادشاہ بریشان تو ہوا مدھ ٹھک ہو گیا کہنے لگا اچھا کوئی اور حکم ہو تو بتائیں کہنے لگا کہ حکم یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ بلانا حکم یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ بلانا آنے ہی نہیں چاہتا زیرے پار یہ حال خام تھا لیکن مجھے جانے جانے رحمت اللہ علیہ کا نام معروف ہے وقت کے بادشاہ نے ایک صفح بلایا اور کہا کہ آپ آئیے میں آپ کے نام کچھ جاگیر کچھ ضمیل کر دینا چاہتا ہوں تو حضرت سے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو قرآن ساتھ میں نتاؤن قلیل کہا پوری دنیا یہ ایک قرآن ساتھ میں کہا نتاؤن قلیل اور اس قلیل میں تھوڑے سے حصے کا بادشاہ اللہ نے آپ کو بنا رہا ہے اور اس عقل میں اور تھوڑا اپنے مجھے لینا چاہے اتنا تھوڑا لیتے مجھے سرم آتی ہے اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے سرم آتی ہے اللہ کی شان ایک بدلت ان کے علاقے کا نام تھا نیم روز ان کے ہاں سیتر نحمان آتے سے جب سرمان چلتا تھا اللہ نے مخلوق کو پائے دی سوڑا میں کئی مرد دنی دے دی 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 میرے بخت کالی رات کی طرح کی جائے اندر میں دی دی مجھے نیم شب کی شاہی نیم روز کی باتشاہی جس دن مجھے نیم شب کی شاہی مجھے نیم شب کی شاہی مجھے نیم شب کی شاہی نیم روز کی باتشاہی اللہ ان لوگوں کو روحانی باتشاہی 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 اس لیے ان کی نگر دنیا کو مال باتشاہی 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 مل مل شب مل باتشاہی شب باتشاہی تو بتائیے کوئی حاجت ہے تو بتائیے آپ نے جت اللہ کی طرح اتشارہ کر کے کہا خدا سے بنگے اس گھر میں آکے بھی میں نے چلتے مامن ہے اس گھر میں آکے بھی میں نے تیرے سامنے آج کے ڈیان کرنی ہے اور وہ بڑا چلیتا ہوا لیکن اس میں دن رکھ لی جب تواب کر کے سالے میں نفاف کے باہر نکلے خرم کے باہر نکلے تو بادشاہ بھی این اسی وقت خرم کے باہر نکلے اب پھر آمنہ سامنہ ہوا جب آمنہ سامنہ ہوا تو بادشاہ نے پھر سلام کیا اور موتا تھا کہہ لگا اچھا آپ کو ہم مسجد پہ باہر ہیں اب کوئی حاجت ہے تو گیان کی بھی کچھ مانگیے تو آپ نے اسے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں میں آپ کے دین مانگوں یا دنیا مانگوں میں آپ کے دین مانگوں یہ دنیا مانگوں اب وہ دین تو کہنے ہی سکتا تھا کیونکہ دین میں تو آپ کی اس وقت سے نکال نہیں تھی اتنی عزت تھی آپ کی تو جب آپ نے کہا آپ کے دین مانگوں یا دنیا مانگوں تو وہ کہیں اگر یہ دنیا مانگیں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تو جس طرح دیگار میں بنالی ہے اس پر میں نے جب بھی نہیں مانگی میں تھی سے کیا مانگیں جس طرح دیگار میں دنیا تو بنایا ہے اس کے میں نے دنیا جب بھی نہیں مانگی تو تم سے نگا مانگی ہے تو ان دبتوں کا جہاں لیتا ہے دنیا کی نینٹوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی ان کی نظر آخرت کی نینٹوں پر ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو سوپنے ہیں سوپنے ہوتی ہیں نا ایک سے نکال کرو تو دو دنیا راض لیکن ہمارے نجائب نے فرمایا اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو بہنے ہیں دنیا اور آخرت دو بہنے ہیں اور قرآنی بیتلا ہے انسل مہودین لکھتائیں کہ تم ایک نکال کے دو آخرتوں کو دو بہنوں کو اس اچھا نہیں کر سکتے ایک سے نکال کرو گے تو جوسری پر نکال اس میں تمہارا نہیں ہو سکتے جس نے دنیا سے نکال کیا آخرت گئی اور جس نے آخرت سے نکال کیا اس کو دنیا دلان کرنی کر رہا سکتے ایک دیو انسان آخرت کو پتل کرے وہاں کی نعمتیں ہمیشہ میسا رہے والی ہیں بل باقیات السالحات ہمیشہ رہے والی رہاں کی نعمتیں ان کو انسان اس نے لیے کن لے بل باقیات سکتے ہمیشہ رہے والی رہے والی یا جو اس کے قرید ہے یعنی ذکر اللہ ذکر کرنے والے اور جو ذکر کے قرید ہے یعنی اس کے اطباب ہیں ان کو چھوڑ کر باقیات ساری دنیا مدود ہیں تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ اللہ رہے بلدت کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کے ذریعے اپنی زندگی کو آخرت والی زندگی بنا لے اور دنیا سے اپنی زندگی تو ہم علیہ دیکھیں اور یہ چیز ذکر کے ندیب ہوتی ہے علم کے ندیب ہوتی ہے اس لئے اللہ نے جب تیزی دنیا بنائی ہے کبھی بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا سے دن لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگائیں اس لئے ہمارے اطلاف تو زندگی کبھوڑی دیر کی بات نظر آتی تھی کہتے ہیں کہ یہاں کی لذکوں کے بیٹھے کیا لگنا جب یہ کی راجہ ہے اور تو اس لئے نوجوان انسان کے لئے اپنے لفظ کو کٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا وہ نسانی لذکوں کے بیٹھے بھائے گا اسے دماغ کی پیس کچھ بھی ہوگی تو وہ بٹے گا اور سمجھے گا کہ یہ آخر کی لذت کے تیجھے نہ جاؤیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بلے آخر کی لذتوں سے محرون کر دیا جاؤ تو اس لئے ترک کے ذاتِ جنیا اس کو اپنانا انتہائی ضرور تو مومن کا کام یہ ہے کہ رزقِ حلال سلیت سے کوشش کرے اور معاملہ اللہ سے چھوڑے اللہ بہت ادا کر دے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ اس کو سنجی کردے تو صبر کرے شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی تو مومن کے لئے تو دو دو طرف جنت ہے نتائج کیا ہوں گے ہمارے اختیار مرنی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ سلماتے ہیں اِنَ اَحْنِ خَتَمْنَا فَيْنَهُمْ نَعِيُ شَتَهُنِ ہم نے ان کے درمیان رزقِ تقسیم کیا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں جو اللہ نے بھیجا اس کی تقسیم پر راضی ہیں جس کی حدیبِ پاس میں آتا ہے کہ دنیا میں جس بندے کو خود رزق ملے گا اور وہ اس کے بعد جود اللہ سے راضی ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے تو میرے بھیجوں میں خوانے رزق پر راضی ہو جاتا آج میرے بھیجوں میں اگلوں پر راضی ہو جاتا ہوں اللہ اس کے دنیا پتا فرمائے تقسیم میں اللہ کسی کو خود رزق دے تو وہ شکر با کرے اور اگر کسی کو سنگ رزق دے تو وہ صبر پر ایسا نہ ہو کہ تنگ رزق میں جود بولے اور گوتے دے اور دوسروں کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کی دوشش کریں اور یہ بھی نہیں کہ مال زیادہ مل جائے اللہ کو غریب کی ایک چورہ ہو جائے خدا لالی نہیں یہ بھی نہ ہو تو دیکھو اسلام نے کہتا اے اتدال کا راستہ اے اتدال کا راستہ کہ آدم اس کے ساتھ مال بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ بھی بھی ہو اس لئے نبیل اسلام نے پرمایا نعمت دنیا وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کے آخرت کے بنانے کے لئے استعمال جائے تو مالنوہ آپ کے ساری دنیاں دنی نہیں ہیں ساری دنیاں دنی نہیں ہیں نعمت دنیاں یہ الفاظ حدیث کے وہ دنیاں کتنی اچھی ہے جو آدمی کے آخرت کے سورنے کا ذریعہ بن جائے لہٰذا جو مال آخرت کے سورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نبیل کرتا ہے اور یہ فقیف تو کہتا ہے کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لئے دھال ہے آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لئے دھال ہے اس کا ایمان بچہ ہے ایسے حدیث پاکے آتے ہیں قابل بطر میں جو نبیلہ فکڑاو قریم ہے ایک تاگرسی تجھے کوکر میں نہ خوش آ لے اور ہم نے لوگوں کو کوکر کا اعتقابت سے دیکھا ہے تاگرسی کیونیاں سے کوکر پر تنگے لول دیں تاگرسی کیونیاں سے چند پیسوں کی خاصے اپنا نام مسلمانوں والا بدل کے کپار والا نام اسمالے دیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ تیم ملکوں میں جو عبادیاں بڑھ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ شریف کام کر رہی ہیں اور چند پیسوں کا وزیفہ مہانہ دینے سے بزلے ان کا نام مسلمانوں سے لفائیوں والا کروا کے وہ دین بچارے کو بیٹھ کرتے ہیں یہ جب اسلام کی بات کا اور یہ جب صحیح ہے کہ قریب ہے کہ سنگ جستی ہمیں سوپر کچھتا ہوں اس لئے سنگ جستی سے اللہ کی پناہ ماننے ہم آدمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ کی پناہ ماننے اللہ رب العزت نے اچھے حال میں رکھا ہو رہا ہے اللہ ترسی جرد آتے ہیں ایک جانور ایک سرینبہ ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں اس کی یقین سے کہتے ہیں وہ پانی میں بیٹھتی ہے لیکن جب ان میں کا وقت آتا ہے تو وہ وہی پانی پر ہی سے بہت کر جاتی ہے ان میں اڑھ جاتی ہے اس کو اڑھنے پہ رکھاوت نہیں ہوتی تو وہ لوگ frequent پہ ہے کہ اڑھنے پہ رکھاوت کیوں نہیں ہوتی یہ کہ وہ پانی میں تک بیٹھتی ہے اس سے پر ایسے ملائن ہوتے ہیں کہ اس سے پر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں اس گھر پانی سے بھیگتے نہیں ہیں للہ اڑھنے کا وقت آیا کہ وہ قبول نہ جاتی ہے تو مومن لوگی چاہیے کہ وہ مرغابی طرح بنے کہ پانی کی طرح اگر مال ہے تو یہ پانی کے اندر رہے مگر اپنے طرح کو بھیجنے نہ دے جب ماؤس کا گفتہ جائے تو یہ مرغابی کی طرح اڑان لگا کے اپنے اپنے دھر کی طرح گلا جائے تو جلیہ سے اپنے طرح کو تر نہ ہونے گے یہ جو مال ہے نا اس کی نتال پانی کی تھی ہے پشتی جلنے کے لیے پانی ضروری پشتی جلنے کے لیے پانی ضروری پشتی خوشتی پہ تو نہیں ہے پشتی نہ پہاڑوں پہ جلتی ہے چلے گی تو وہاں جلے گی پانی میں جلے گی تو پشتی کے جلنے کے لیے پانی ضروری ہے مگر پشتی کب جلتی ہے جب پانی پشتی کے نیچی ہوتا ہے پشتی سب جلتی ہے جب پانی پشتی کے نیچی ہوتا ہے اور اگر نیچے کی بجائے پانی پشتی کے اندر آجائے تو یہی دوبنے کا تباکن گیا تو یہاں سے معلوم ہوا اے مومن تیرا مال پانی کی طرح ہے تو کسٹی کی معامل ہے اگر یہ مال تیرے نیچے رہا یہ تیرے تینے کا دریجہ بنے گا اور اگر یہاں سے نکل کے تیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تیرے دوبنے کا تباکن جائے گا تو جید میں مال ہو تو بہترین خاضر ہے اور اگر دل میں مال ہو تو بہترین آتا ہے یہ بہترین خاضر ہے اور بہترین آتا ہے اور ہم نے ریکھا کہ جنہاں انسان اللہ سے راستی میں جتنا خط کرتا ہے اللہ کے عوضے سے اچھا یہ اتمن ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں توی بھی حضیت ہوں گے آپ ایک بندہ کو ہی بتا دیجئے جس نے دین کے کاموں پر حق کیا اور وہ دینک رکھ ہو گیا کوئی نسال دے تک ہے کوئی ایک بندہ رسالی دیجئے جس نے دین کی حاضر وہ حق کیا اور دینک رکھ ہو گیا کوئی نسال آپ کو اس نہیں دیکھتے میں نے دنیا سے کئی ملتوں نے یہ بات پیچھیں آج تک کوئی نہیں درہ دے تکا اور میں آپ کو نسالیں دیتا ہوں جنہوں نے دنیا کمائی اور خوب کمائی اور دنیا کے علمے کلمے میں پڑھے رہے اور دینک رکھتی ہے جنہوں نسالیں پیس کوئی نسالیں کروڑوں نے کمائی دنک رکھ سب پیسے دنیا کے لگا دنک رکھ تو جنیا کا مات ہے دنیا میں لگا گئے وہ تو بہت رکھتے ہیں لیکن دین کی خواست کرنے والا کوئی ایک ہی نہیں دیکھتا مادم واد جو بندہ دین کے لیے جتنا خرق کرتا ہے پر اگر دیگاریا لگے تو اتنا زیادہ آگا فرما دیتا ہے حضرت محسل آسلام کے زمانے میں ایک آلی کا بہت بجارہ غریبتا نان شدینہ کو سرکتا تھا حضرت محسل آسلام سے ملکاتے جو بھی کہنے کہ حضرت قلیم اللہ ہیں جارے ہیں دور پر اللہ سے پریاد سوٹ کر دینا اللہ میری زندگی کا جو رزق ہے آنے والی زندگی کا ایک ہی دن میں دے دیں میں چند منٹوں کو بچی جانا کافی کے جاؤں بچی سے گزاری کر دینا محسل آسلام نے سوچادی کا پرمکی دارے آلم اسے رب پہچا لیا چند بکھلیاں کچھ بولیاں جنگن کی اور جو بھی چیزے کی اسے لیے حضرت محسل آلی اسلام اسنے خام میں لگے جب لگے لگے ایک سال کوئی بگر گیا ایک دن خیال آیا کہ سلام بندے کر کیا بے ماں تو آپ چلے لیو اس کا پتہ تو کریں جب اس کے ہر پہنچے تو دیشا جناب آلی خام مقام بنایا ہیا ہے دوست آئے ہوئے اور دستخان دگے ہوئے اور سکمہ سکم کے کھانے پتے ہوئے اور موج میلے اڑھا رہا ہے حضرت محسل آلی کانسے لگا خیر پھر کسیل آلی سور پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک کنامی ہوئی سردگاری آلہ آپ نے تو ساری ہندگی پر اسے بھیجی جا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا اور اپنے نے دیکھا تو قیلی جوڑا زیادہ موج میں لے اڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا کہ میرے پیارے نبو نے اکمان اگر وہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رضع وہی تھا جو اس کو ہم نے بھیج لیا تھا اس نے ہمارے ساتھ لکے کی بھیجارت کی کیا اس نے مہمانوں کو کھلانے شروع کر دیا میرے راستے میں خط کرنے شروع کر دیا اور میرا دستور ہے جو میرے راستے میں ایک خط کرتا ہے میں اس کو کم اکم دست دیا کرتا ہوں اس کو تجارت میں نتہ زیادہ ہوا اس لیے جس کے پاک مالوں والوں کو ہوگا اللہ کے راستے میں رباتا ہے اللہ رضی تک کم اکم دست دنا وزنہ ستتر دنا سات سو دنا فرمایا وَلَا حُجِدَا اِسِلِ وَلِيَوْشَا وَلِهِ اِسِلِيَوْا بحکرہ ایک علمی ہستہ بسرس کے چلیں ایک سال breakout زیر مہنے کے ناطق اللہ تعالیٰ نے سران مجید میں ایک سینط اللہ کو قیام کا حضب بتایا اور ایک مال کو قیام کا حضب بتایا سمریے مالی بات جال اللہ قاد تل بیت الحرام قیام جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قابا کو بیت الحرام ہے اس کو انسانوں کے قیام کا حضر بنایا ہے ایک کو قابا کو بتایا اور دوسرا مام کو بتایا ارشاد کرمایا قرآن عظیم الشام وَلَا تُوْتُ السُفَحَا أَنْوَالَكُمُ الْسَحِيمِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا تم اسم مام دے گا تم اسم کے حضر بنا کرو ہم نے اس کو تمہارے قیام کا حضر بنایا تو مام کا بھی قیام کا حضر بتایا بیت اللہ کا بھی قیام کا حضر بتایا مفترین ملکتہ رکھا بیت اللہ روحانی زندگی کے قیام کا حضر ہے اور مام انسان کی ستمانی زندگی کے قیام بڑھا ہے تو اس لئے اگر اللہ ہمیں سبھی کو مام دیا وہ اس کو نعمت سمجھے اور اس کو اپنی آخرت کے دھنا لینے لگا دی اگر کسی کو وہ صبر کرے اور کسی کو زیادہ بھی لیا وہ صبر ربا کرے اللہ صبر کرنے والے کے لئے لگا دی اور صبر کرنے والے کے لئے لگا اٹھنے والے کے لئے اللہ نے نیمان آدھر قلب استعمال کیا اِنَّا وَجِسَنَا حُبَالِرَا نِئِمَّا الْعَابِدِ اِنَّهُ عَوَّا تو ایزیوب الہِسلام کیلئے اللہ نے قرآن میں نیمان آدھر قلب استعمال کیا اور سلمان الہِسلام جن کی باقشای کی نحسان لیمیتی اللہ نے قرآن میں ان کے لئے بھی نیمان آدھر قلب استعمال کیا تو سوچئے اگر ایومر اسلام کی طرح تسنہ پرچس کی زندگی بطارے گا مگر صبر کر لے گا وہ بھی نعمل آب جائے اور تلمان اسلام کی طرح شاہد بھی زندگی بطارے گا مگر اللہ کے حکم والی ہوگی اللہ کے مظر میں وہ بھی نعمل حق ہے تو معلوم واقع کہ ماں اس محفت اگر کتنی ہے تو انسان اللہ کو نظر انداز کر دیں واقع ہو جائے پھر یہ بری ہے اور اگر اس کے دل یہ انسان آخرت کم آئے تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ رضی رضیت ہمیں آفیت والا رضیت کا فرمائے ایسا مال دے جو ببال کے خالی ہو ایسا مال دے جو ببال کے خالی ہو اور ہم اپنی آخرت کی تیاریت پر لگے رہیں آخرت کو بنائیں زندگی کا چاہ بروسہ کب آئے گی کب موت آئے گی اور کب نہیں آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس لیے موت کے لیے بابا رغام رہے جو ہی خرید رہی تھی نبی اکلام نے پرنایا جنہ کی دنیا کا انہ کا غریب اور آگے پدیر دنیا میں جنہیں جوہ سے جزاروں جیسے کوئی اتر دیتی ہوتا ہے جو آراب سے چلنے والا مطافر ہوتا ہے اللہ رضی رضیت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی سوقیت کا پکھائے ہر لنہیں آخر کی تجائی متیج پرنایا ہے ہر قیامت کے جنہیں ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سامل کرمالے ہیں اللہ رضی رضی رضیت ہمیں جو آکے پہلے پڑھے کے لیے آپ ازاد اللہ کی باب میں جاتا ہے جو دیکھنے پڑھے لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے اساس کو جکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے خچ خچ کے اللہ صلی اللہ کی باب میں دیں چاہیے انسان جنہوں کے اندر جھانتا ہے اسے اپنی اصل تصویر مدر آنی ہے اپنے مرند کے لریشے کو کھولیے اپنے اصل تصویر کو دیکھئے سارے دنیاں کے خیال دل سے نکال ہوئیے اور یہ سوچیے اللہ اور بریشہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سنا رہی ہے دل کے ظلمت اور سیاہی دل ہو رہی ہے اور دل سے حراما ہے اللہ 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 اپنے من میں صوب کر کچا سلا رہی زندگی اپنے من میں صوب کر پا جا سلا رہی زندگی تو اگر میرا نہیں بانتا نہ بان اپنا صوبان من کی زنیاں من کی زنیاں صوب مستی جنب شوق من کی زنیاں سن کی زنیاں صوب سوزا نکو من من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھل جاتی نہیں من کی دولت چھاؤں ہیں ساتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی باہ ہاتھ موسیقی 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 موسیقی